بولیں بولیں مطابق جب تک متعلقہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ یہ نوٹیفکیشن کوئی سٹیننگ آرڈر نہ کرے جنرل یا سپیشل کہ یہ اس کیس کی کاروائی کس قانون کے تحت ہوگی وہ نوٹیفکیشن وہ آرڈر آئی تک جائی صاحب کی فائل پہ اویلیبل نہیں اور اس کے بغیر یہ کیس آگے نہیں چل سکتا لیکن ہمارے اطراز کے باوجود جو کہ ایک آج کی پروسیڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ قانونی نہیں ہے غیر قانونی ہے اور ہم اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹنسی کرنے کے بعد پوسیبلی اس کو چیلنج بھی کریں گے کیونکہ وہ کوپی سپلائی نہیں ہو سکتی جب تک فیڈرل گورنمنٹ کا وہ سٹیننگ سپیشل یا جنرل آرڈر ریکارڈ پہ اویلیبل نہ ہو اور ایڈمیٹڈلی یہ عدالت نے جائی صاحب نے ایڈمیٹ کیا کہ ایسا کوئی آرڈر ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے سیکنڈلی جو ہمیں آج کوپیز بھی سپلائی کی گئیں وہ بھی نامکمل کی گئیں نہ تو انکوائری کا ریکارڈ ہمیں سپلائی کیا گیا اور نہ ہی انکوائری کے دوران جو بیانات ریکارڈ ہوئے گواہان کے اور باقی لوگوں کے وہ بھی ہمیں سپلائی نہیں کیے گئے اس کے علاوہ قانون کی منشاہ یہ ہے کہ ہر ڈاکیومنٹ سپلائی کیا جائے تو ہمیں ڈی ویڈیز اور سی ڈی وغیرہ بھی سپلائی نہیں کی گئی تو اس معاملے میں اس بارے میں ہم اپنی قانونی ٹیم جو ہے وہ اپنے قانونی لائے عمل کا جو ہے وہ تائین کرے گی انشاءاللہ مران صاحب کی کیا باڈی لینگویج تھی کیا بہت ہوئی آپ کی کیا اگلا لائے عمل ہے لیکشنز کے والے سے آج تو دیکھیں جی کچھ نہ کچھ میڈیا کی نمائندگی بھی تھی اگر میں کہوں کہ باڈی لینگویج بہت سٹرانگ تھی وہ بہت زیادہ بہتر بتا لیں گے کہ خان صاحب کی باڈی لینگویج میں اور جو زمان پا کی باڈی لینگویج تھی اس سے بھی زیادہ بولڈ ہو کے کھیلے اور جو انہوں نے میڈیا کو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچیں گی تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خان صاحب کس فریم آف پائنٹ میں سر اگلی پیشی پر امریکہ کے سفیر کو بھی عدالت بلایا گیا ہے دیکھیں ابھی تک کسی کو نہیں بلایا گیا مگر دیکھیں جب آپ ہمارا جب ڈیفینس آئے گا سامنے جو جو اس میں گواد طلب ہونے والے ہوں گے وہ پھر عدالت کو بلانے تو پڑیں گے تو بات امریکی سفیر تک بھی جا سکتی ہے ہم صاحب ایک چنرلز کا نام بھی لیا تھا چنرلز کا نام بھی لیا تھا ہاں جی تو جنرل باجوا تو وہ کلیرلی پہلے دن سے نام لیتے ہیں وہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں یہ بات ہے کہ نام آپ جب لنڈن ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں لنڈن ایگریمنٹ کدھر سے امنیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی ملکی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو گیم سے باہر تھی اس کے درمیان کا ایگریمنٹ ہے کہ کس طرح سے نواز شریف کو دوبارہ پاور میں انسٹال کرنا ہے اور کس طرح الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر چلتا کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں اس سائفر کیس کے ادگید گھوم رہی ہیں اور وہ سامنے آئیں گے خان صاحب حزیراعظم تھے لیکن ان کو پلان اگر پتا چاہتے ہیں ہاں جی الیکشن کی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری الیکشن سپیس ہی انہوں نے ختم کر دی ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لیول پلائی فیلڈ کی بات کرتے ہیں وہ تو ہمیں فیلڈ ہی دینے کو تیار نہیں ہے بھلے فیلڈ نہ دے دیکھیں ہم نے تیاری کر لی ہے ہماری لسٹیں تیار ہیں خان صاحب آپ سکروٹنائز کر رہے ہیں اس ویک سے وہ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پتا چال جائے گا بارہ یا تیرہ تاریخ کو الیکشن کمیشن جیسی الیکشن سکیجول دے گا ہمارے ہمارے کلاری میدان میں اترائیں گے یہ بڑا پچھلی دفعہ شاہ صاحب نے اپنے جب کوٹ کو اڈریس کیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ مجھے کلیریٹی سے بتائیں کہ مجھے انیس سو تئیس کے قانون کے تحت پروسیڈ کر رہے ہیں یا امنڈیٹ قانون کے تحت اگر امنڈیٹ قانون کے تحت پروسیڈ کر رہے ہیں تو صدر پاکستان کو بلائیں وہ اپنا موقف اس پہ واضح کریں تو اس پہ عدالت نے کٹیگوری کے لیے کہا کہ امنڈیٹ قانون کا آپ پہ اطلاق نہیں ہے آپ کا ٹرائل انیس سو تئیس کے قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے امینڈڈ کام پہ کوئی کسی طرح کے کوئی قطگر نہیں اس دفعہ جو اینا سپیشل قسم کی عوام تھی عوام پلاس پندرہ پندرہ جائی وہ بھی نامعلوم تھی سب یہ بتائیں کہ جب یہ سائبر قسمات ہو رہتی اور اعتصاب عدالت کے جائے وہ بندشیر بھی اڈیالہ جن کو چیئے ہیں یا وہ بھی ایک سو نوے ملین مول کیس تو ہے ججز بشیر صاحب آئے تھے زمانت کے لیے ہم نے اس میں پوسٹ ریس بیل خان صاحب کی دائر کر دی ہے اس میں بقاعدہ سے چھے بارہ تاریخ ہو گئی ہے کیونکہ چھے بارہ کو اور بھی معاملات القادر سے متعلقہ لگے ہوئے تو چھے بارہ کو وہ ٹیک اپ کریں گے اور وہ جیل میں ہی سمات ہو گی تینکیو سر چھے بارہ تینکیو سر